موسیقی فوج کی مدد اور ریسو پیس پر سختی سے عمل درامت کام کر گیا لاہور اور راولپینڈی بھی کرونا کی صورتحال قدر بہتر لاہور کے ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد ایک ہفتہ بھی تیرہ سو چالیس سے کم ہو کر گیارہ سو انچاس ہو گئی راولپینڈی میں بھی مریضوں کی تعداد دو سو اٹھانوے سے کم ہو کر دو سو ایک پڑا گئی بلوچستان میں وارث کے پھیلاؤں کے شہرہ دو ارشاریہ صفر ساتھ کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزے پر انتظامیاں این ایکشن لاہور میں دو سو دس مقدمہ درج ملتاہ میں انتالیس کاروباری مراکس سے کوئی ٹائمیں ماس نا پہنے پر کاروبار بند کرا دیے گئے ملیر میں سمارٹ لاکڈاون کی بھیجیاں پابندی کی باوجود کوٹلز پر ڈائنی بھارت میں کرونا خوفناک صورتحال اختیار کر گیا وائرس سے ایک روز میں سب سے زیادہ تین ہزار ساسو اٹھائی سموات تین لاکھ بانوے ہزار سے زیاد کیسز ریپورٹ مہراشتہ میں ترے سٹھ ہزار سے زیاد مریض سامنے آگئے بھارتی وارث کا سرحت پار بھی حملہ نپال منی بھارت بننے لگا ایک روز میں پانچ ہزار چھ سو سے زیاد مصبت کیسز ریپورٹ سابق ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن اپنی بات پر ڈٹ گئے کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے بارے میں انٹرویو میں جو بات کی وہ سچ ہے اور وہ اس پر قائم ہے نوٹیس کا جواب عدالت میں دیں گے سعید غری نے نون لی کو آڑھے ہاتھوں لے لیا کہا نون لی کامیاب ہو جائے تو فتح ہوتی ہے پیپلز پارٹی جیتے تو سیلیکٹڈ ہے شہباز اور حمزہ کو زمانت ملے تو فتح آصف زرداری کو رہائی ملے تو کہتے ہیں ڈیل ہو گئی شاہد خاکان نے کہا پیپلز پارٹی کی جیت میں سیلیکٹرز کا کردار ہے اگر سیلیکٹرز کے بغیر پتہ ممکن نہیں تو آپ کیسے جیتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے الیکٹرونک ووٹنگ مسترد کر دی شہباز شریف کہتے ہیں انتخابی صلاحات قوم کے منشاہ اور اعتماد کا مظہر ہونی چاہیے وفاقی وزیر فواد چودری کا اپوزیشن نیڈر کے بیان پر عدد عمل کہا مسلم لیگ نون الیکشن صلاحات سے فرار چاہتی ہے فرطالع بابر نے کہا ہم پہلے بھی ای بی ایم کے خلاف تھے اب بھی ہیں فردوس آشکوان اور اسسسٹنٹ کمیشنر سیالکور سونیا صدف میں تلق جملوں کا تباتلہ رمضان بازار میں شہریوں کی شکایات پر فردوس آشکوان برہم اسسسٹنٹ کمیشنر کو جھاڑ پلا دی سونیا صدف ناراض ہو کر واپس چلے گئے شہر قائد میں مہنگائی کا جن بے کابو سبزیاں ہوں پھل ہوں یا گوشت سب کچھ مہنگا کوئی پوچھنے والا نہیں متعلقہ ادارے مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے شہری مہنگائی پر پھٹ پڑے وزیراعظم عمران خان کا بغیر پروٹیکول اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ گاڑی بھی خود چلائی ترکیاتی کاموں اور بلینٹری منصوبے کے پودوں کا موینہ شہریوں سے مسائل پوچھے ماسک پہننے کی تلقیم بھی کرتے رہے پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودی شجاعت کہتے ہیں کرونا پر امت مسلمہ اللہ تعالی سے موفی مانگے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے چودی شجاعت سے لیگ رہنما چودی سلیم بریار کی ملاقات کرونا کی صورتحال اور دیگر امور پر تباہتے خیال تورج آنکھیں دکھانے لگا ملک میدان علاقوں میں پارہ بڑھنے لگا لاہور میں گرمی کا توڑ کرنے کے لیے شہریوں کا نہر کا روخ محکمہ موسمیات کی بلوجستان جنوبی پنجاب خیدر پختونخواہ میں بارش کے پیش گئی کراچی میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان